اجمیر کے جواللال نیرو اسپتال میں پہلی بار بائی پاس سرجری کی شروعات ہوئی آج سرجری کرنے والے ورشت چکسک اور اسپتال ادیخشک دوارہ پریس وارتہ آئیوجید کر جانکاری دی گئی انہوں نے بتائے گی اجمیر نیوازی 47 ورشیہ پروش جواللال نیرو چکسٹالے اجمیر کے سی ٹی وی ایس ویباک میں پیروں کی دمنی کے رکاوٹ کے چلتے آیا جس کے قارن اسے چلنے میں آئیس اینی پیڑا تھی اس کی جواللال نیرو اسپتال چکسٹالے میں نشلک ڈاکٹر رینا ماتر ویباگا دیکش ریڈیولوجسٹ ویباگا دوارہ کلر ڈاپلر کرائی گئی جس میں پیر کی دمنیوں میں رکاوٹ پائی گئی اس کے بعد ڈاکٹر راکش مہلا نے جاج کر کے کورونری انجیوگرافی کا نیڈنے لیا انجیوگرافی میں اردے کی مکھے دمنی لیڈی آرٹری کا ڈسٹیکشن ہونا پایا گیا جس کی انجیوپلاسٹی سمبھو نہیں تھی مریج کا اردے بھی صرف 40% ہی کام کر رہا تھا اس کی سی اے بی جی بائی پاس سرجری کرنا ہی اچھی سمجھا اور انیس تیسیا کے لیے ڈاکٹر وینا ماتر ویباگا دیکش نشیت چیتنا نے مریج کی سمپونڈ جاج کر آپریشن کرانے کا نیڈنے لیا گیا ادھک شک ڈاکٹر اردن کھرے نے مریج کو آپریشن میں آنے والی سمست سامان مکہ منتری آئیشوان ارگی اوجنا انترگت میڈیکیئر ڈرگ اسٹور دوارہ نشل کو پلبد کر آیا سی ٹی وی ایس ویباگ کے ڈاکٹر پرشاند کوٹھاری نے مریج کی سہمتی کے بعد سومبار دنانک 6 مئی کو اس کی سفلتہ پوروک بائی پاس سرجری کری اس کے بعد 3 دن تک ڈاکٹر شیو بونکر ویباگا دیکش سرجری کی ٹیم اور نشیتن ویباگ کی ٹیم نے پوشٹ آپریٹیو آئی سیو میں مریج کی دیکھوال کی مریج دوارہ چکے سالے میں اسپتال میں چار دن بتانے کے بعد اوے پونڈ روپ سے سوست ہے اور ڈسچارج کے لیے تیار ہے مریج تھا یہ ہمارے پاس میں پیروں کی دھملی میں رکاوٹ کے چلتے آیا تھا اب یہ جو رکاوٹ ہوتی ہے کولیسٹول ڈیپوزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے جیسا کہ سب کو پتا ہے پیروں کی دھملی میں ہوتی ہے تو کئی مریج ہمارا یہ روٹین ہے کہ ہم ان کے انجیوگرافی کرواتے ہیں کہ ہرٹ میں نہ ہو اس کے ایسی جی میں بھی چینجس ہے ہم نے کارڈیوزی بیواب میں ڈاکٹر راکش کے نردیشن میں اس کے انجیوگرافی کرائی اس میں اس کی حردے کی جو میں آٹری ایل ایڈ ہوتی ہے اس میں بلوک پایا گیا بلوک تو پایا ہی گیا بلوک کو تو آپ سٹینٹ سے ٹریٹ کر دیں گے بلوک میں دسیکشن بھی آیا ایل ایڈ فٹی ہوئی تھی اس کیس میں ڈسیکشن اگر ہوتا ہے تو آپ سٹینٹ نہیں ڈال سکتے ہیں تو آپ پھر اس کے پاس بائی پاس ہی ایک ماتر چارہ بچتا ہے تو پھر ہم نے ایسے اس کو بائی پاس کے لیے ہم نے اس کی سہمتی سے بائی پاس کے لیے اس کو لیا اور نورملی میں جو پیشنٹ جس میں بلوک ایج اگر تینوں آٹریز میں ہو ایک آٹری فٹی یا پھر ایک آٹری فٹی ہوئی ہو ہارٹ کی پمپنگ شمتہ کم ہو ایسے پیشنٹوں یا ڈیابیٹیز بھی ساتھ میں ہو ایسے پیشنٹوں میں بائی پاس سرجری ہی ایک ماتر آپشن رہتا ہے جس کے ڈیزیلٹس بہت اچھے ہیں 20 سے 25 جو سال کا پیشنٹ کو ڈیزیس فری پیریٹ ملتا ہے اور اب آپریشن کے پریان پیشنٹ ابھی آج ڈیسارچ کے لیے تیار ہے اور سواست ہے سر آپریشن میں کتھر ٹائمی لگتا ہے آپریشن میں ہمیں آج جو پریس کونفینس جیلن میڈیکل کولیج سے ریلیٹیڈ آسپیٹل جیلن ہسپیٹل میں ہم نے بلائی ہے اس کا ایک پرمو خوددیش سے ہے اس کا خوددیش سے یہ ہے کہ اجمیر سمبھاگ میں اس لئے کئی سمیہ سے رہاں کئی ورسوں سے یہ مانگ چلے جا رہی تھی کہ یہاں کارڈیک سجری مشہ طور سے بائی پاس سجری نہیں ہو پا رہی تھی مجھے یہ بجاتے ہوئے حرش ہو رہا ہے کہ اس ہسپیٹال میں کئی دنوں سے جو آویٹیڈ سجری تھی اس کو ہم بائی پاس سجری بولتے ہیں وہ سجری ہماری چار دن پہلے سی ٹی بی ایس کے کارڈیک سجری نوری بھاگا جکس ڈکٹر پرساند کٹھاری کی دوارہ وہ کر دی گئی ہے جس مریض کی بائی پاس کی گئی ہے وہ مریض ایک دم سوست ہے آج یا کل میں اس کو ہم ڈسچارج کرنے کا پلان کر رہے ہیں چونکہ ہم پریس کونفرنس سائٹ پہ اس لئے نہیں کر پا رہے ہیں کہ کارڈیک سجری ہے اس میں کہیں کوئی انفیکشن کی چانسز ہوتے ہیں ایکس پورچ کرنے کے لیے اس لئے ہم نے اس پریس کونفرنس کو یہاں رکھنا ہے اس کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ پچھلے لگ بگ دو سال سے ہم یہاں جو ویبین پرکار کی کارڈیک سجری ہوتی ہے جس میں اے ایس ڈی کا کلوجر ڈی ایس ڈی کا کلوجر والو کا ریپلیسمنٹ اور اس کے بعد میں جو سب سے بڑی سجری بہتے ہیں سی اے بی جی ہم اس طرح کی چاروں طرح کی سجرییاں اس اسپطال میں ڈاکٹر پرسانت کی نیترطے میں یہ سجری ہو چکی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سجری کرانے کے لیے مریض کو جہ پو جانا پڑتا تھا جہ پو جانا پڑتا تھا بہار پرائیویٹ میں لگ بگ اس کے ساڑھے تین لاکھ اوپے اس کی کوشٹ آتی ہے ہم نے یہ سجری اے 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 وائی مکھے منتری آئیو سمان آرو کے یوز موسیقی 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 موسیقی